اسلام علیکم یورز اے ایس ڈی ای اوز یعنی اسسٹنٹ ڈسٹرک ایڈوگیشن افیسرز کا جو پیپر 26 دومبر 2020 کو ہو چکا ہے خیبر پختونخواہ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو پارٹ 4 ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ اس پیپر کو سالف کر لیں گے 76 سے لے کر 100 تک ایم سی کی اوزم سالف کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے میں تین پارٹ اسی پیپر کے اپلوڈ کر چکا ہوں چینل پر اگر آپ نے ابھی تک وہ پارٹ واج نہیں کیے تو آپ انفوستاد یوٹیوب چینل کا وزیٹ کر کے وہ ریمیننگ جو پہلے والے تین پارٹ ہیں وہ بھی واج کر سکتے ہیں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے سو آگے بڑھنے سے پہلے چیک کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل والے آئیکن پر بھی کلک لازمی کیجئے گا اور آل نوٹیفکیشن کے آپشن کو انیبل کر لیجئے گا سو دوستو بڑھاتے ہیں آج کے پیپر کو اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں دوستو سیونٹی سکس سے لے کر ایٹی فائف تک جتنے کوسٹن ہیں یہ سینونیم سے ریلیٹڈ ہیں اور مطلب جو نیئر ایسر میننگ ہیں وہ بتانے ہیں سیونٹی سکس ہے پاریٹی پاریٹی کا مطلب ہوتا ہے مشابہت سیمیلیریٹی سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی ہے سیمیلیریٹی سیونٹی سیون ہے ہی کا ٹیسی ہی کا ٹیسی دوستو وجد کی کیفیت کو کہتے ہیں خوشی کی کیفیت کو کہتے ہیں بے خودی کی کیفیت کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو آپشن اے ہے ریپچر ریپچر بھی بے خودی کی کیفیت ہوتا ہے جس میں انسان وجد میں آ کر اپنے حال سے باہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جنونی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ریپچر کہا جاتا ہے سیونٹی ایٹ اینٹی تھیسیز دوستو اینٹی تھیسیز کا مطلب ہوتا ہے دعوت مخالفت ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر سیمیلیریٹی والا آنسر بن رہا ہے وہ رییکشن بن رہا ہے یہاں پر آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے سیونٹی نائن اپیز دوستو اپیز کا مطلب ہوتا ہے تسکین دینا خوشی تو اس کا جو سیمیلر آپشن یہاں پر بن رہا ہے وہ ہے جی ٹو سیٹسفائی آپشن بھی اس کا کریکٹ آنسر ہے ایٹی دوستو ایٹی آرڈیس آرڈیس کہتے ہیں مشکل کام کو سخت کام کو تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن سی ڈیفیکلٹ ایٹی من نیکوشی ایٹ نیکوشی ایٹ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا کسی باتشاہت کرنا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن بی ڈسکس سیونٹ ایٹی ٹو ایٹی ٹو ہے پرسیکیوٹ دوستو پرسیکیوٹ کہتے ہیں کسی کو عذیت دینا مطلب مشکل میں ڈالنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پریشان کرنا سو اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن بھی آئے گا حراس ایٹی ٹری پلپر پلپر کا مطلب ہوتا ہے دوستو چوری کرنا تو اس کا جو آپشن اے ہے سٹیل سٹیل کا مطلب ہی چوری کرنا ہوتا ہے ایٹی فور سلوت فل سلوت فل دوستو کہتے ہیں سستی کو کاہلی کو سو اس کا جو کریکٹ جواب ہے وہ لیزی ہے ایٹی فائیف پرو فین دوستو پرو فین کہتے ہیں گستاک کو سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی بنے گا انہولی انہولی بھی ناپاک کو کہتے ہیں گستاک کو کہتے ہیں سہی ہے اب جو نیکسٹ کچھ کوئیسٹن ہے ان میں اپوسیٹ بھی نہیں بتانا ہے یعنی اپوسیٹ ورٹ کا سیلیکشن کرنا ہے اپوسیٹ انٹونیم کو بھی کہتے ہیں سو ایٹی سیکس ہے جی انکلائن انکلائن کا مطلب ہوتا ہے کائل کرنا سو اس کا کریکٹ جو اپوسیٹ بنے گا وہ ریفیوز بنے گا ایٹی سیونٹ ٹرانزیانٹ ٹرانزیانٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو آرزی یعنی ٹیمپوریری سو اس کا جو اپوسیٹ بنے گا وہ پرمنٹ ہوگا اپشن ڈی اٹی ایٹ پرٹینینٹ دوستو پرٹینینٹ کہتے ہیں مناسب ماکول سو اس کا جو اپوسیٹ بنے گا وہ irrelevant بنے گا option c 89 miscellaneous miscellaneous کہتے ہیں مختلف کو different کو so اس کا جو opposite بنے گا similar بنے گا option c اس کا درست جواب ہے 90 nurture دوستو ایک ہوتی ہے nature اور ایک ہوتی ہے nurture nature جو قدرت کی طرف سے انسان میں رکھی جاتی ہے اور nurture وہ جو کہ پرورش کرنے کے بعد اس میں عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو اس کو nurture کہا جاتا ہے یعنی جب بچوں کی پرورش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی عادتیں بنتی ہیں اس کو nurture کہا جاتا ہے so اس کا جو opposite ہوگا دوستو nurture کا وہ neglect ہوگا neglect neglect کا مطلب ہوتا ہے غفلت so 91 ہے جی tranquil tranquil کا مطلب ہوتا ہے سکون خاموشی ٹھیک ہوگا ہے تو اس کا جو opposite بنے گا وہ noisy بنے گا شور والی جگہ یا noise شور گھول 92 analogous دوستو analogous کہتے ہیں مطابقت کو similarities کو اس کا بھی جو opposite بنے گا مخالف لفظ بہر ڈیفرنٹ بنے گا option b اس کا درست جواب بنے گا 93 craving دوستو craving کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے لیے بیتاب ہونا کسی چیز کی شدید خواہش کا اظہار کرنا یا اس کو شدید حد تک محبت کرنا like کرنا ٹھیک ہوگا یا پسند کرنا سو اس کا جو right answer یہاں پر بنے گا option a dislike اس کا opposite بنے گا 94 conscious دوستو conscious کہتے ہیں بعض امیر شخص کو جس کا ضمیر زندہ ہو اس کا جو opposite بنے گا وہ نگلی جن بنے گا نگلی جن کہتے ہیں غفلت بردنے والے شخص کو ٹھیک ہوگا 95 predicament predicament کا مطلب ہوتا ہے بختی کی حالت بری حالت سو اس کا جو opposite بنے گا وہ ease بنے گا ease آسانی والی حالت آسانی fill in the blanks دوستو آگے fill in the blanks ہیں 96 سنہ received 3 proposal dash mine سنہ نے 3 proposal قبول کیے ماں سوائے میرے option c اس کا right answer بی سائیڈز سنہ نے 3 proposal قبول کیے ماں سوائے میرے بی سائیڈز مطلب کے علاوہ میرے علاوہ میرے proposal کے علاوہ سنہ نے 3 proposal accept کیے 97 i have no objection i have no objection the proposal made by ڈان i have no objection to the proposals made by ڈان ڈان next 99 i ڈان to attend a marriage i had gone to attend a marriage option a ڈرست گلازت کو i am disgusted with میں تنگ آ چکا ہوں یا مجھے نا بار گزرتی ہے گلازت جو کہ میرے house کے surrounding میں ہے میرے گھر کے اردگرد ہے ٹھیک ہوگی تو اس میں with آئے گا i am disgusted with option is کا درست جواب ہے so finally friends we have finished this paper اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ mcq سمجھ آگے ہوں گے ویڈیو کو like اور share کر دیجئے گا اور ایسی مزید past paper اور تیاری کے لیے آپ ہمارا infostad youtube channel visit کرتے رہیے گا اور اس کے علاوہ دوستو یہ paper انشاءاللہ میں کچھ time تک infostad dot com website پر upload load کر دوں گا اگر آپ pdf format میں چاہیے ہوگا تو آپ وہاں سے حصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جانے سے پہلے request یار چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو like اور share کر دیں آپ سے ملتا ہو نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حفظ